اسلام علیکم گائز کیا کمال کی یہاں کی چکن زنگر برگر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کرسپی جوسی زنگر برگر کی راسپی سیکھیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ریسٹورنٹ سے سکھائیں گے کہ یہاں پہ کرسپی چکن زنگر برگر کیس طرح سے تیار کیا جاتا ہے تو چلیں اس بہت ہی زبردست قسم کی راسپی کو ہم سیکھتے ہیں اس ریسٹورنٹ کے آڈریس ہے اگر آپ سفورہ چورنگی پر موجود ہیں کراچی میں لیفٹ ہینڈ سائٹ پر میمن ہسپیٹل والے روڈ پر میمن ہسپیٹل سے چند قدم پہلے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر یہ ریسٹورنٹ موجود ہے تو چلیں اس بہت ہی زبردست قسم کی راسپی کو ہم سیکھتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل تقریباً ہم نے پاس سو گرام چکن لیا ہے ٹھیک ہے چیسٹ پیس لیا ہے اور چیسٹ پیس کو اس طرح سے آپ نے کھولنا ہے ٹھیک ہے اس کو فالو کرنا ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ جو ہے اگر آپ اس طرح سے نہیں کھولتے ہیں تو چکن زنگر برگر جو ہے وہ جوسی سافٹ نہیں مانے کا اگر آپ نے ہماری چینل کا اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن لازمی پریس کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کرنا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن لازمی پریس کرنا ہے اس ویڈیو کے لیے میرے جو لائک ٹارگٹ ہے وہ تقریباً بیس ہزار لائک مجھے چاہیے اگر آپ لوگوں کو ہماری ایسی پسند آئے تو ضرور ہمیں سپورٹ کی جائے گا یہ جو مسالے ہیں آپ پر یہ بہت زبردست قسم کے مسالے ہیں وہ کون سے خاص مسالے ہیں جو کہ ان کے چکن زنگر برگر کو بہت سوفٹ جوسی اور کرسپی بنا دیتی ہے وہ آج کس ویڈیو میں بتائیں گے تو ہر سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے اب یہاں پر تین چیزیں ادرک ہر ایمیج یعنی جنجر گرین چلی اور ساتھی ساتھ لسل ایٹ کیا گیا یعنی گارلک گارلک گرین چلی اور جنجر یہ تین چیزیں جو ہیں یہاں پر لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور بلینڈ کر لینا ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اسے بلینڈ کرنا ہے کہ اتنا ہو کہ یہ جو ہے وہ پیسٹ کی فارم اختیار کر جائے سب سے پہلے ہم اسے بلینڈ کر لیں گے یہ چیزیں بلینڈ کر لیں آپ تو نیکس سٹیپ یعنی مسالوں کی طرف ہم بڑھیں گے اور وہ کون سے خاص مسال ہیں جو کہ اس ریسپی کو کافی ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں اور ریسٹرنٹ کے مقام یہ دیکھیں ہم نے جو تین جو ہے وہ پیسٹ لیا ہے اس طرح کے اور آپ کے سامنے ہیں آپ اس طرح سے یہ ایٹ کر لیں گے یہ تقریباً پاسٹو سے چھ سو گرام کے قریب بن رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی طرف پیسٹ لیں گے اور اب اس کے اوپر جو ہے آپ نے اس طرح سے گرینڈ چیلی پیسٹ کو پھیلا دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پر وائٹ پیپر آپ نے ایٹ کر دینا ہے اور وائٹ پیپر تقریباً آپ نے ون ٹیبل سپون جو ہے ایٹ کرنا ہے اسی طرح آپ نے بلیک پیپر یعنی کالی ملچ بھی جو ہے ون ٹیبل سپون آپ نے یہاں پر ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے نمک ایٹ کرنا ہے نمک ہاف ٹیبل سپون لیا ہے آپ کوشش کریں کہ سالٹ جو ہے آپ ایس پر یور ٹیسٹ آٹ کریں ٹھیک ہے سالٹ ہاف ٹیبل سپون لیا ہے پھر اس کے بعد بیکنگ پاورڈر یہاں پہ آپ نے فور ٹیبل سپون آٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فور ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر آپ نے آٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد چکن پاورڈر جو ہے آپ نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون آٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسیلی جو ہے سپر مارچ سے کسی بھی مل جاتا ہے تو چکن پاورڈر آپ نے ون ٹیبل سپوون اس کے بعد ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے mismaster powder ایٹ کرنا ہے اور یہ ون ٹیبل سپوون ایٹ کرنا ہے مستر پاورڈر جب آپ ایٹ کر دیں گے اس کے بعد جو آپ نے ایٹ کرنا ہے ریڈ چلی پاورڈر یعنی پسی وی لائل میل اور یہ آپ نے ٹو ٹیبل سپوون ایٹ کرنا ہے 2 سے 2.5 ٹیبری سپون کے قریب ایٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ نے سپائزی رکھنا ہے اس کے مطابق آپ اس پائزز کو ایٹجسٹ کر سکتے ہیں پھر اچھی طرح سے آپ نے اس میں اس کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ باری آئے گی پانی کی ٹھیک ہے جو ہم نے بلینڈ کیا تھا چاہے تو اسی کے اندر پانی تھوڑا سا ایٹ کر کے ایٹ کر لیں تاکہ اگر کوئی گرین چلی پیسٹ رہ گیا اس کے اندر تو وہ بھی شامل ہو جائے اور تقریباً یہ half glass کی قریبی یہاں پہ ایٹ کردیں اتنا ایٹ کردیں کہ یہ پانی کے اندر دپ رہے ہے پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد باری آئیت کی ویلگر کی یعنی سرکہ کی اور یہ ویلگر آپ نے تقریباً quarter cup ایٹ کرنا ہے سرکہ quarter cup ایٹ کرنا ہے پھر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے آپ نے سے میرینیٹ کر کے روم ٹیمپریچر پر رکھنا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد پھر اس کی کوٹنگ کی جائے گی اب کوٹنگ میں وہ کون سے خاص ٹیکنک ہے جس کی ویسے کرسپی جوسی سافٹ آپ کا جو ہے زنگر تیار ہوگا وہ بھی آپ کو نیکس اسٹیپ میں بتایا جائے گا تو ہر اسٹیپ بہت زیادہ قیمتی ہے کسی بھی اسٹیپ کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے اگر آپ نے کوئی اسٹیپ بھی مس کیا تو یقین کریں کہ وہ خاص جو ٹیکنک ہے وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے یہ لیکن سرکاٹ کر دیئے گئے کورٹر کپ اور اچھی طرح سے مکس کر کے سے آپ نے میرینیشن کرنا ہے اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کو بٹن لازمی پریس کرنا ہے اور بیر آئیکن کو بٹن لازمی پریس کرنا ہے لائک بھی پریس کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ہماری جو ہے آپ لوگ جو ہے سپورٹ کر ہماری ویڈیو کو آپ لوگ سپورٹ کر سکیں اور ہمیں اچھے فیڈ بیک دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میدہ لیا ہم نے اس میں آپ نے تھوڑا سا کون فلور ایٹ کر دینا ہے اور سالٹ ایٹ کر دینا ہے اس میں ہم نے تینوں پیس کو ایٹ کرنا ہے اور پھر چار سے پانچ منٹ کے لیے اس طرح سے آپ نے فالو کرنا ہے اور اس طرح سے اس کی مکسنگ کرنا ہے ٹھیک ہے جب چار سے پانچ منٹ ہو جائے تو اس کو اٹھانا ہے وارٹر میں سیرہ ڈپ کرنا ہے اور وارٹر سے ڈپ کر کے نکالنا ہے فالن اور نکال کے دوبارہ چار سے پانچ منٹ کے لیے اسے کوٹنگ کرنا ہے بلکل جس طرح سے دکھائے جا رہا ہے ویسی کوٹنگ کرنا ہے ہاتھ کی موومنٹ بلکل ویسی رکھیں گے تو اس کے اوپر جو کرنچ بنے گا بڑا اچھا بنے گا کرسپی جو کہتے ہیں ناصل والا وہ کرسپی جو ہے آپ کا زنگر برگر تیار ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ تنہوں بڑا زنگر کا پیس لنا ہو تو اس کو بیسے دو ٹوگرہ بھی کرسکتے ہیں تاکہ چھوٹے دو زنگر بھی تیار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے بھائی آپ اس طرح سے بھی کرنا چاہے تو کرسکتے ہیں اب باری آتی ہے اس کے بعد اس کو فرائی کرنے کے تو جو شیف ہے نا بھائی یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس بہت بڑا ایکسپیئینس ہے تو ہم نے سوچائے ان سے شیئر کریں ریسپی ان سے شیئر کریں یہ کوکنگ آئل آپ لے لیں جب گرام ہو جائے تو زنگر کو ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد آپ تقریباً اس کو پاس سے چھ منٹ کے لیے فرائی کریں گے میڈیوم سلم کے پر ٹھیک ہے پاس سے چھ منٹ کے لیے جب یہ فرائی ہو جائے تو اس کو فرائی کرنے کے بعد آپ نے اسے باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر باہر نکالنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور دو سے تین منٹ کے بعد دوبارہ فرائی کرنا ہے پاس سے چھ منٹ کے لیے ٹھیک ہے تاکہ اس سے جو ایک کرسپی جو ہے آپ کا زنگر تیار ہو سکے تو ہر ایک سٹیپ کو آپ نے فالو کرنا ہے کوئی سٹیپ بھی ایسا نہ ہو کہ آپ مس کر جائیں تو پلیز ہماری چیرل کو سبسکرائب لازمی کر لی جائے گا اگر ہماری محنت آپ کو پسند آتی ہوں ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ریسٹوئنٹ سے ریسپی شیئر کریں بہت ساری لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ زنگر کے اندر یہ چیز آئٹ نہیں کی گئی یہ چیز آئٹ کر دی گئی یہ کم آئٹ کر دیا گیا تو بھائی ہم مختلف ریسٹوئنٹ سے مختلف ریسپی شیئر کرتے ہیں اور ہر شیف کی ایک اپنی ریسپی ہوتی ہے تو پلیز جو شیف آپ لوگوں سے ریسپی شیئر کر رہا ہو اسے اپریشیٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ تنقید کریں یا نیگیڈیف کامنٹ کریں کیونکہ ہر شیف کی ایک اپنی ریسپی ہوتی ہے آپ خود ہو سکتا ہے کہ مختلف طریقے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم مختلف ریسپی مختلف ریسپی شیئر کر لیے دیکھیں اس کو ہاف ڈن کیا تھا پھر دوبارے سے فرائی کے جائے گا چار پاس منٹ کے لیے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے زنگر کی تیاری کا ٹائم آ جائے گا ٹھیک ہے زنگر کی تیاری کے لیے پھر آپ کے پاس بنونا چاہیے بھائی تین کوئی سالٹ قسم کے کوئی جاندار قسم کے آپ کے پاس بنونا چاہیے یہ رکھیں تیار ہو گیا یہ اسے ہم باہر نکال لیں گے اور پھر ہم اپنے ٹیبل کے پر زنگر برگر کی تیاری کریں گے اور برگر رکھیں گے برگر کے بعد اس کے پاس سوس لگایا جائے گا اور وہ سوس یہاں پہ آپ دو قسم سوس ایڈ کر سکتے ہیں کیچپ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ یہ ریڈ چری سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا آپ کے پر بھائی تو آپ کیچپ ایڈ کر لیں اس کے پر مایونیز ایڈ کر لیں پھر مایونیز ایڈ کرنے کے بعد چکن کا پیس جو ہم نے فرائی کیا ہے وہ ایڈ کرنے لگا دیں اور جب چکن کے پیس لگا دیں تو چکن کے پیس کے اوپر بھی یہی سیم پروسیس کرنا ہے یعنی آپ نے اس کے اوپر چکن کے پیس کے اوپر پھر جو ہے آپ نے کیچپ لگانا ہے اور کیچپ لگانے کے بعد اس کے اوپر مایونیز لگانا ہے اور پھر بن کو آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور پھر ہماری بہت زبردست قسم کی جو ہے کرسپ کرنچی قسم کے جوسی سافٹ قسم کے جو ہے کرسپ زنگر برگر کی ریچک تیار ہو جائے گی امید ہے کہ آج کی یہ محنت بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگے کیجئے گا کہ آج کی یہ رسپی آپ لوگوں کو کیسے لگی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ہمیں اپنے دعاوں میں یاد لکھئے گا ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ ایک اور نیو ریسٹورنٹ میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے جادر ویڈیو کو لاسٹیک انجوائے کیجئے اللہ حافظ ہمیں دیجئے گا